موسیقی 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 انہوں نے کہا ہمیں ایسا سنتوں کی دکھائے مارک پر چل کر ہمیشہ سماج کی بہتری اور بھلائی کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا جو بیکتی سنتوں کی دکھائے مارک پر چلتا وہ انسان ہمیشہ جیو میں سفلتا حاصل کرتا ہے اس کا ایکٹر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری ایسٹر چیوڈ ڈاکٹر نریدر سنگھ بیڈی سی جرمین دلپ کمار تانا پروباری میرا صاحب سلطان مرجہ سعید کئی گنمانی لوگ پہنچے اور گروہ گردیب جی مہاراج کا اشریباد پرابت کیا اس موقع پر بھاجپا کے راستری ایسٹر چیوڈ ڈاکٹر نریدر سنگھ نے کہا گروہ گردیب جی مہاراج لگاتار اپنے پروچنوں کے وادن سے لوگ کو غلط دھار ناؤں سے باہر نکال رہے ہیں سماج کا مانگ دشن کر کے انہیں نئی دشا دکھا رہے انہوں نے کہا سماج ہمیشہ ایسے سنتوں کا آبھاری رہے گا جو لگاتار سماجی برائیوں کو دور کر رہے ہیں ویڈی سی جرمین دلپ کمار نے کہا ایسے دھار میں کائکرم بڑھ چوڑ کر بھاگ لینا چاہیے اور سنتوں کا اشریباد پرابت کرنا چاہیے انہوں نے کہا ان کا پریاس رہے گا گروہ رویداس مندر کا بہتر طریقے کے ساتھ وکاس ہو اور اس کے لیے وہ اپنے طریقے سے پورا پریاس کریں گے اس کائکرم کے دوران دھار میں کائکرموں کو سفق بنانے والے لوگوں کو گروہ گردیب جی مہارات دوارہ سماند بھی کیا گیا اس افسر پر گروہ رویداس سبھا ٹرسٹ کے پردھان ڈاکٹر ڈی 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 شف گوترا نے بتایا کہ گروہ رویداس جی مہارات کے پرکاشی اتصال کے پلکش پر پر دیش بھر پر دھار میں کائکرموں کا آجن ہو رہا ہے جس میں گروہ گردیب جی مہارات جب پہنچ کے شردھالوں کو نحال کر رہی ہیں اور انہیں سمستے شردھالوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا وہ ایسے دھار میں کائکرم میں بڑھ چل کر حصہ لیں اور گروہ جی مہارات کا آشفار پاپ کریں بلوک آر ایس پورا کے راتنا پنچات کے سرپنش شکتی والا کے ادھکشتہ میں سرپنش شکتی والا کی ادھکشتہ میں پنچات رٹھانا کی طرف سے آج ہم نے شہید بغت سنگھ راجگرو بیر سکھدیب جی کو شردانجلی دی ہے کیونکہ آج کے دن یعنی 23 مارچ 1933 بھی کو بیر بغت سنگھ راجگرو اور بیر سکھدیب جی کو فانسی پر چڑھا دیا گیا تھا تو آج کے دن ہم اپنے نوجوانوں کو اپنی پنچات کی طرف سے یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ جا رہے ہیں جس دشا میں وہ جا رہے ہیں نشے کی طرف جا رہے ہیں ہم ان کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ان کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلیں تاکہ اگر میں بات کروں خوبصورتی کی تو یہ بہت خوبصورت تھے اگر میں بات کروں ان کی جوانی کی تو ان کی اندر بھی جوانی تھی اگر بعد میں کروں ان کی طاقت کی تو ان کی اندر بھی طاقت تھی لیکن ان کے جیون کا ایک لکشے تھا کہ ہم نے اپنے بارہ دیش کو یاد کروانا ہے اور انگریجوں سے مخت کروانا ہے اور آخر کار ایک دن وہ آ گیا پندرہ انگرست 1947 بھی کو ان کرانتی کاریوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دے کر کے ہمارے دیش کو یاد کروایا میں آج بھی ان کو لاکھ لاکھ اپنی پنچیت کے لوگوں کی طرف سے سربنشکتی والا کی طرف سے لاکھ لاکھ کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں بارہ ماتا کی سماسے وقت دیپک شرمہ کے دکشتہ میں شہید بھگت سنگھ پارک میرا صاحب میں کائکرم کائز ان کا شہید آجم بھگت سنگھ راجگرو سکدیو کو ان کا شہیدی دیوست کے موقع پر شردھانسری دی گئی اس موقع پر ان کے ساتھ شیطر کے کئی گھڑمانے لوگ موجود رہے جو انہوں نے شہیدوں کی پرتیماؤں پر فول مالہ ایرپیت کرنی یاد کیا اور ان کے دوارات دیئے گئے یوگدان کو سرہا آج آپ لوگوں کے ماتھیم سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 23 مارچ 1931 کو ہمارے جو بھگت سنگھ ازادی کے جو ہمارے پروانے تھے یا سپاہی تھے ان کو آج ان کا ایک شہیدی دیوست ہم مناتے ہیں پچھلے پچیس سال سے ہم یہ شہیدی دیوست اور پچھلے پچیس سال سے ہر صبح ہمیں پروان پھری نکالتے ہیں آج کچھ کارنوں سے کچھ اپنے پرسنل کارنوں سے ہم آج پروان پھری نہ نکال پائے اس کے لئے ہم لوگوں سے بھی شما چاہتے ہیں اور اپنی ٹیم سے بھی شما چاہتے ہیں کہ آج ہم وہ پروان پھری نہیں نکال پائے بٹ آج ابھی ہم نے ان کو شردانجلی دے کے اپنا یہ کارکرم کی شروعات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھگت سنگھ جی کی جو سوچ تھی جو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک پورن ازادی چاہیے وہ ابھی تک ہمیں ازادی مل نہیں پائی ہے وہ چاہتے تھے کہ پورے سماجباد سماجباد کا یہاں پہ مطلب کی پرچار کیا جائے لیکن جب تک یہ سمراجبادی طاقتیں رہیں گے تب تک سماجباد کبھی بھی فیل نہیں سکتا سماجباد کبھی بھی آپ کو ہم آگے نہیں لاسکتے بھگت سنگھ جی کا ایک نعرہ تھا کہ سب کو سکشاہ سب کو روزگار سب کو دوائی سب کو ملے تو میں آپ لوگوں کے مادر سے یہی کہنا چاہتا ہوں اس بھگت سنگھ جی کی آئیڈیلوجی کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے کے جائیں اور لوگوں کو ہم ان کے بارے میں اور بتائیں اور جاگرک کریں آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی مجھے دیزے ازادت ممشکار اگر آپ نے ابھی تک جویکی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.jokokokom.com مجھے دیزے